بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر و حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے جیسے ہمیں آپ کی ایمان کی اور امید کی اور آپ کی جو اندر روحانی سٹرنگٹ ہے اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے اسی طور پہ جو کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب فراغت ہو اس کو قیمتی جانو جب صحت ہو اس کو شاندار جانو تو جو صحت ہے سب کچھ ہے جو چھوٹی عمر میں تو اس کا جو کا اندازہ نہیں ہوتا تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سو چھوٹی چیزیں تنگ کرتی ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ علاج جو کراتے ہیں تو تنگ ہی ہوتی ہے تو پریز بندہ کر لے علاج سے بہتر ہوتا ہے اسی طور پہ کچھ نیچرل چیزیں ہیں جو میرے رب نے خود الائن کر کے بنائیے بندہ ان کو استعمال کر لے ہم نے کڑی پتہ آپ کو دکھایا تھے ان کے جو خاص اور کڑی لیوز جسے اگریدی میں کہتے ہیں ان کے پودے بھی دکھایا ہے ان سے ملوایا بھی اچھا اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال آپ نوٹ کر لیں تو آپ کو کم ذرا فائدہ ہوگا لیکن چہرے کی فریشنیس کے لیے جو آزمودہ طریقہ ہے کڑی پتے استعمال کرنے کا وہ جو کہ کڑی پتے توڑیے ان کو دھوئیے اور پھر آپ ان کا رب پیسٹ بنا لیجئے اس میں ڈالیے ملتانی مٹی اور ساتھ اس میں آپ ڈالیں گے گلاب ارکے گلاب کی تو ان تین چیزوں کو مکس کر کے اب جو چہرے کا بنائیں گے ماسک لگائی کے لیٹ جائیے جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کو دھو لیجئے چہرہ آپ کا باقی تمام ماسک کی نسبت امدہ اور شاندار اور آپ کو لطف آئے گا اسی طور پر جو دوسرا نسخہ ہے وہ بھی آزمودہ ہے کہ کڑی پتے لیجئے ان کو ذرا جیسے وہ چٹھنی بناتے ہیں دھنیے کی تو رگڑ لیجئے رگڑ کے اس میں کھٹی لسی نہیں کھٹی دہی وہ ملائے اور مکس کر کے پھر آپ بالوں پر لگائیں گے یہ ہفتے میں تین دفعہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے اندھیجے میں پتہ نہیں آپ لوگوں کوئن دادا ہے کہ نہیں گاؤں کی جو خواتین ہیں وہ کھٹی لسی اور اس کے اندر مکھن جو ہوتا تھا وہ آخر میں دو دور لسی ساری ہو جاتی تو ہاتھ ان پر جاگ اور وہ سب سب اپنے بالوں پر لگاتی تھی ان کے بالوں میں سے کھٹی کھٹی باس آیا کرتی تھی تب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیوں آتی ہے وہ چونکہ ظاہر ہے ان کی ہاں دھونے کا ریگلور انتظام نہیں ہوتا یا شاید اس طرح اس کا احتوام بھی نہیں کرتی وہاں شاور ٹوٹیاں بوٹیاں تو ہوتی نہیں تھی پانی پہلے لے کی اور پھر سر پر ڈالو تو اس پر تکلف نہیں کرتی دو دو دن گزر جاتے تھے تو اسے پھر وہ کھٹی لسی باس دینے لگتی پر آپ کے پاس تو واشروم بھی ہے شاور بھی ہے تو آرام سے س سر نیچھے کریں گے اور اس کو دھولیں گے آچھا تیسری چیز جو ہے جو فریش پتے کھانے سے ویٹ کم ہوتا ہے فریش پتے اب چھے صبح سکتے چھے شام کو کھا سکتے فریش پتوں کی چائے پینے سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے اور آپ کچھ دنوں میں آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طور پر جو ایک بہت شاندہ نسخہ ہے وزن کم کرنے کا پتے کھائیے اور اس کے بعد آپ آدھا گلاس یا پونہ گلاس نیم گرم پانی کا اس کے ساتھ ہی ہڑک لیجئے پی لیجئے تو یہ بھی آپ کے پورے سسٹم کو نہ صرف سٹینکھن کرے گا جو پتے ہیں اس کے سکن پہ جن لڑکیوں کے پیمپلز اور دانے بانے آتے ہیں ویسے تو کریم میں ہمیشہ الٹا کام کرتی ہیں اور جو نیچرل چیز ہے وہ نیچرل چیز ہے تو اگر کڑی پتے کے پیسٹ میں آپ تھوڑی سی حلدی ملاتے ہیں اور اچھا تفصیل براہ کرم جب پوچھنی ہو تو ڈاک سابا سے پوچھ لیجئے گا کیونکہ میں جب ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں تو ڈاک سابا سے ضرور کنسلٹ کرتا ہوں اور ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ پھر جگہ جگہ سے جہاں جہاں سے مجھے ملتا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اور اس پر انڈیا میں بہت کام ہوا ہے ان کڑی پتوں پر ان کے ہاں جو خاص طور پر بیوٹی بیوٹیشنز ہیں وہ کرتی ہیں جو ان کے فوڈ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا کام کیا میں پچھلے دن ہوں حیران رہ گیا کہ مورنگا جو درخت ہے وہ تو انڈیا کا ہے نیپال کا ہے اور جتنی اس کی پوڈر بن رہا ہے پندرہ سو روپے کیجی وہ سارا امریکہ سے بن رہا ہے وہاں لاتینی امریکہ شوالی امریکہ وہاں کے جنگلات بھی انہوں نے ان پودوں کو کاشت کیا اور اچھا وہ سارے اکثر پودے جو یہاں کے تھے پر دیوریوسفل بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہے شکتی وہ میرے رب نے ان کے اندر رکھی ہے وہ کیسے رکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے وہ تو جب ہم ریسرچ کرتے ڈھونتے تو یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے آپ کے نظام کو اندر سے سپورٹ کرتا ہے اور جو منفی اور نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نکالتا ہے اسی طور پر جتنے اس کے اندر اجزاء ہیں وہ بھی تیس گولیاں بھی ہوں سپلیمنٹ تو بھی اس کے اندر زیادہ ہے اوکے آج کے لیے جناب یہ جو تھا جسمانی صحت کیلئے یہ ہو گیا اب آتے ہیں ایک سوال کی طرف اور یہ سوال آیا کراچی سے ایک بچی نے کہا کہ میں پچھلے پانچھے سال سے جوب کر رہی ہوں تو ہر جگہ سے تین چار ماہ کے بعد مجھے نکال دیا جاتا ہے اور وہاں بڑی سادشیں ہوتی ہیں اور میں کارپوریٹ میں کام کرتی ہوں میں عبائیہ لیتی ہوں اچھی خوبصورت ہوں پر میں سڑی رہتی ہوں میں لوگوں کو بہت زیادہ لیفٹ نہیں کراتی تو جب یہ ساری باتیں وہ بتا چکے تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹھا جی یہ بتائیے کام میں کیسے ہو تو اس نے کہا میں عام طور پر لیٹ آفیس جاتی ہوں اوکے تو اگر آپ لیٹ جاتے ہو تو جو آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہوگی وہ بھی لیٹ کرتے ہوگی کہ ہاں میں نہ صرف لیٹ کرتی ہوں بلکہ پھر بحث بھی کرتی ہوں جواز دیتی ہوں کو یہ لیٹ ہونے کی وجہ ہے یعنی ایک تو کام نہیں کیا کریلا اوپر سے نیم چڑھا آپ اس کا جواز بھی دے رہے تو تیسرا یہ کہ جب آپ اوپن نہیں ہوتے سسٹم میں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کیلئے اور لوگوں کے ساتھ الائن ہونے کیلئے اور اپنی زد پر قائم رہتے ہیں پھر میں نے ان سے ایک اور گزارش کی میں نے کہا آپ نے جو میرے ساتھ ایک گھنٹے کا سیشن تھا تو ایک گھنٹے کے سیشن میں آپ نے صرف لوگوں کو بلیم کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا تو یہ جتنے ادارے چھوٹے ہوں یا بڑے یا انٹرنیٹ پہ ادارے ہوں یہ کوئی بھی آپ کو نوکری دینے کیلئے نہیں بنا پہ آرے ہیں کہ آپ نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے اس کوئی بھی ساتھی ہوں اور دینے کیلئے نہیں بنا آیا کہ آپ کوئی ساتھ اکی بھی آپ کوئی بھی ساتھ اکی بھی ہوں اس کی یا تو سرسلز ہوں گی یا پروڈکشن ہوگی یا سیلز ہوگی تو جس کے ذمہ جو کام ہوگا اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے چل میں کل کروں گی تو جو چیز آج بکنی ہے وہ آج ہی بکنی ہے اچھا وہ اس چیز میں کوئی نقص رہ گیا تو آپ کو اڈریس کرنا تو خاتنی حضرات وہ سارے لوگ لڑکیاں اور لڑکے جو یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے گناہگار ہیں جو ان کو ہاتھ دفعہ نکال دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا نکالے آپ اپنی عادتوں کی وجہ سے جاتے ہو نکالے آپ اپنی کمی اور کمزوری کی وجہ سے جاتے ہو اس کو اڈریس کرنا چاہیے اختر ابباز کو اجازت دیجئے اسلام